دوست نمسکار شفصینہ کے نگر سیوک یشونت جادف کے گھر پر آئیٹی بیبھاگ کی چل رہی چھاپے ماری کو لے کر کے شفصینہ سانسس سنجہ راوت نے دعویٰ کیا ہے کہ کیندری ایجیمسیاں قبل بنگال اور مہاراستر میں ویست ہیں راوت نے کہا کہ آگامی نگر نگم چناووں کو دھیان میں رکھتے ہوئے چھاپے ماری کی گئی ہے مہاراستر میں جادف کے ٹھکانوں پر دوستو تیسرے دن بھی آئی کر بیبھاگ کی چھاپے پاری لگاتار جو ہے جاری ہے سنجہ راوت نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کیبل مہاراستر میں آئی کر بیبھاگ ہے بھاجپا شاہست راجیوں میں کوئی آئی کر بیبھاگ نہیں ہے نگر نگم چناو یہاں ہے اس لیے کیندری ایجیمسیوں کے پاس کیبل مہاراستر اور ویو بی میں کام ہے شیز بھارت میں کوئی بھی کام نہیں ہے وہاں پر سب ٹھیک ہے ایم بی ای نیتاؤں پر کیندری ایجیمسیوں کی کاروائی پر جور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ان سبھی چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جنتہ بھی دیکھ رہی ہے انہیں ایسا کرنے دیں انہیں پتہ لگانے دیں کہ وہ کیا کھوج رہے ہیں آئی کر بیبھاگ نے دوستو شکروار کو کتھت کر چوری کے سلسلے میں بی ایم سی کی اس تھائی سمیتی کے ادھیکش یشونت جادف کے پرساروں کی تلاشی لی جو کی لگاتار جو ہے تیس سے پینتیس گھنٹوں تک چلی پروتر نیدرشالہ یعنی کی انفورسمنٹ ڈرکٹر ریٹ دوارار ایم سی پی منتری نواب ملک کو گینگسٹر داؤد ابراہیم کے سائیوگیوں کے ساتھ کتھت بھومی سودے کے سلسلے میں گرفتار کیے جانے کے کچھ دنوں بعد ہی دوستو یہ چھاپے ماری شروع کر دی گئی جس کے بعد میں بی جے پی کا پورو سہیوگی شپسینہ نے آروپ لگایا کی بھاجپا مہاراستر کے ستہ روڑ گڑبندن کے خلاف میں کیندری ایجیمسیوں کا استعمال کر رہی ہے تاکہ انہیں جھکنے کے لیے دواب ڈالا جا سکے تو لگاتار جو شپسینہ کے نتاؤں کے یہاں پر جو آئیکر بیبھاگ کی طرف سے جو چھاپے ماری کی جا رہی جو ابھی بھی دراصل چھاپے ماری چل رہی ہے اسے لے کر کے اب سنجر آود بوکھلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے موڈی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے یہ کہا کی جو کیندری ایجیمسیاں ہیں جو انویسٹگیٹیو ایجیمسیاں ہیں چاہے پھر وہ ایڈی ہو سی بی آئی ہو این آئی اے ہو یا پھر آئیکر بیبھاگ یعنی کی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ یہ سارے کے سارے جو ہے مہاراستر اور بنگال میں یعنی کی انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ مہاراستر میں اگاڑی سرکار ہے اس لئے نیتاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور بنگال میں ممتہ بہرہر جی ہیں اس لئے ادھر موڈی سرکار بار بار جو ہے انویسٹگیٹیو ایجنسیوں کو بھیج کر کے انہوں نے پریشان کر رہی ہے لیکن سنجا راؤت کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ جہاں جہاں پر بھی چھاپ ایماری ہوئی ہے جو بھی نیتا پکڑے گئے ہیں گرفتار ہو کر کے پہنچے ہیں کسٹڈی میں ہیں جو فلال کوٹ نے بھی سیدھے طور پر یہ مانا ہے کہ پرثم درستیا جتنے بھی ماملے نکل کر سامنے آئے ہیں سم میں کہیں نہ کہیں ہرا فیری ہوئی ہے وہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں غلط چیزوں میں سنلپت پائے گئے ہیں اس کے آدھار پر ہی آگے کاروائی کی جاتی ہے آئے کر بیبھاگ کی طرف سے دوستو جو چھاپا مارا گیا ہے یہ شونت جادف کے یہاں پر انہوں نے انکم ٹیکس کو لے کر کے بہت ساری ایسی چیزیں کیے ہوں گی جب ہی تو وہاں پر چھاپا مارا گیا ہے لگاتار 30 سے 35 گھنٹے تک وہاں پر چھاپے ماری کی جاتی ہے ریڈ ڈالی جاتی ہے پوچھتاچ کی جاتی ہے کوئی ایسے ہی صریف کہ یہاں پر 35 گھنٹے تک پوچھتاچ یا پھر جو انویسٹیگیشن چل رہی وہ تو نہیں چلتی ہے بہت سارے ایسے جو ہے ویڈیمسز ان کے ہاتھ میں لگے ہوں گے جن کے آدھار پر انہیں لگا ہوگا کہ ٹیکس کی چوری کی گئی ہو یا پھر دوسری فائنینشل جو لیمدین ہے ان میں گھپلے باجی کی گئی ہوگی تب ہی تو وہاں پر 35 گھنٹوں تک لگاتار ریڈ ماری جا رہی ہے کوئی انویسٹیگیٹیو ویجنسیا ہالیڈے پر تو نکلی نہیں ہے کہ جادت کہ یہاں پر انہیں سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی مرانی ہے تو کل بلا کر کہ سنجراؤت دوستو بری طریقے سے باکلا چکے ہیں نگر نگم چناؤں سے ٹھیک پہلے ان کے جو نیتا جو ہے جو ایکسپوز ہوتے چلے جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اب سنجراؤت کو حجم نہیں ہو رہا ہے بہرحال جو دوستو اگاڑی سرکار بری طریقے سے باکلا ہوئی ہے انویسٹیگیٹیو ویجنسیوں کے ایکشنز کو لے کر کے اس پر آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں جلد ملوں گا کسی دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لیے دھنوا دیکھر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ اپنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر آؤں تو سب سے پلے نوڈیفکیشن آپ کو ملے گی